تحریک انصاف پر بنو واقعہ کرانے کا الزام صوبائی حکومت کا تحقیقاتی کمیشن مسترد بنو واقعہ میں پی جے کے لوگ ملوث ہیں آپ خود کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی الزامات کی بوچھاڑ کہا پی جے سیاسی نہیں دہشتگرد جماعت ہے ہم مارچ میں تاجروں کو تشدد پر اکسایا گیا پی جے نے ہمیشہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی ملک میں عدم استحکام اور انتشار پیدا کرنا پی ٹی آئی کا منصور ہے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آرٹیکل چھے کے معاملے پر حکومت کے ساتھ ہیں اسد کیسے بتائیں ان کے ام این اے سے کون رابطے کر رہا ہے سیاسی ڈرامے باز بنو واقعہ پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی ازائم سے عوام با خبر ہے مشیر اطلاع کے پی بیریسٹر سیف کا ردعمل کہا وزیراعلا کے پی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے مذاکرات شروع ہوتے ہی بنو میں انبہال ہوا ادھر اسد کیسر کہتے ہیں ملک میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہمارا احتجاج امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور حکومتی ناکامی کے خلاف ہے جمعہ کو تاریخی احتجاج کریں گے عوام باہر نکلیں ایک سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ایم این ایس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی آفرز کی جا رہی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے لوگوں کو دبایا جا رہا ان کو کوئی شرم اور حیاء نہیں سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کی آلائی کو تباہ کرنے کی برپور کوشش کی یہ پی کی آلائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج ہزاروں آپریشنز ہو چکے ہیں اس کو دوارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر ضریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا ایک دھیلہ اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی فرسٹ ایڈ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبلنس ہوگی ہیلیکوپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہستار میں سینٹر میں ہوں گی نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کی آلائی تباہ کرنے کی کوشش کی پی کی آلائی کو میں نے ٹرسٹ بنایا آج دوبارہ اس علاجگاہ سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں وزیراعظم نے اسلامباد میں جناہ میڈیکل کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا شہباز شریف کا ہیلیکوپٹر ایمبلنس سرویس شروع کرنے کا اعلان وزیراعظم نے کہا موٹرو ویس پر حادثے کی صورت میں سرویس استعمال ہوگی دوہزار تیرہ میں کہا چھے ماہ میں اندھیرے ختم کریں گے میرا بہت مزاق بنایا گیا نواز شریف کی قیادت میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیرڈنگ ختم کی پنجاب میں ترقی کا نیا دور ملکی تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبلنس نے کام شروع کر دیا مفلوچ مریضہ میا والی سے راول پندی گولڈن آر میں منتقل وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے ایکسپر لکھا نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کے عوام سے کیے کور وعدہ پورا کر دیا چاریس سالہ حریمہ بی بی چھت سے کر کر شدید زخمی ہوئی مریضہ کی جان بچانے کے لیے فوری بڑے اسبتال منتقلی ضروری تھی بہترین اور بروقت علاج ہر شہری کا حق ہے مریضہ کے اہل خانہ کا وزیراعظم پنجاب کا شکریہ بنگلہ دیشی نوجوان اپنا حق لینے میں کامیاب ملازمتوں کا کوٹہ سسٹم بحال کرنے کا فیصلہ معتل بنگلہ دیشی سپریم کورٹ کا دیران میں فیصد ملازمتیں اوپن میریٹ پر دینے کا حکم آئی کورٹ کا تیس فیصد کوٹہ بحالی کے فیصلے پر عمل درامد روک دیا سپریم کورٹ نے مترازے کوٹہ سات فیصد تک محدود کر دیا کوٹہ سسٹم کے خلاف کئی روز سے ملگیر پر تشدد مظاہرے جاری ملگ پھر میں کرفیو تحال نافذ پر تشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو تین تیس ہو گئی ہزاروں زخمی انٹرنیٹ اور موبائل سرویس موطل سکولز یونیورسٹیز اور کاروبار بند وزیراعظم حسینہ واجد کے غیر ملکی دورے منسوخ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے دھاکہ میں تمام پاکستانی طالبل محفوظ ہیں امریکہ نے اپنے شہریوں کو بانگلہ دیش کا سفر کرنے سے روک دیا وزیر دفاع خواجہ آصف کا حکومت کے خاتمے کی افواہوں پر رد عمل کہتے ہیں حادثاتی حکومتوں سے جنم لینے والی نسل شیروانی سلوا کر تیار بیٹھتی ہے آج کل بہت پریس کانفرنسز اور ٹی وی شوز ہو رہی ہیں وطن عزیز کی سیاست نے 75 سال میں بے شمار حادثات کو جنم دیا عدلیہ کے فیصلے سیاسی نہیں قانونی ہونے چاہیے عدلیہ کی ذمہ داری قانون سازی نہیں صرف تشریح کرنا ہے خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں معروف شائر افتخار عارف کی نظم بارمہ کھلاڑی کے چند اشار بھی شیئر کیے انٹرنیٹ ڈاؤن ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ انٹرنیٹ کی ایک اوورال پرابلم آئی ہے جس کو جو میرے نوٹس میں ہے ڈیٹا سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آئی ٹی منسٹری اور پی ٹی اے اس پہ بریف کرے گا بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فائر وال کا سسٹم ہے تو وہ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا اس کا فریڈوم سپیچ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ملک بھر میں ووٹس ایپ کی سرویسز متاثر تصاویر ویڈیوز اور میسیجز ڈاؤن لوڈ نہ ہونے کی شکایات حکومت کی ووٹس ایپ کی بندش کی تردید وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کہتے ہیں ووٹس ایپ کی بندش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں فائر وال کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق سائبر سیکیورٹی سے ہے انٹرنیٹ کے مسائل دنیا بھر میں ہیں مسلم لگ نون کا ایک اور بڑا کھیلاری آؤٹ نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکیٹری آصف کرمانی نے نون لگ چھوڑ دی آصف کرمانی کہتے ہیں عوام مہنگائی اور بجلی کے بل سے مر رہے ہیں خوش آمدی ٹولا سب اچھا کی گردان کر رہا ہے نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں نواز شریف کا پہلے بھی احترام کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں لیکن یہ وہ نواز شریف نہیں جنہیں میں جانتا تھا نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا ہے رہنما تحریک انصاف شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں کوئی دباؤ ہے نہ کسی اور جماعت میں جانے کا ارادہ سیاست سے الہدگی کا اعلان عمر کے تقاضے پر کیا باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں ادھر وزیر دفاع خواجہ عاصف کا شفقت محمود پر تنز پیپلز پارٹی سے شروع ہونے والی سیاست پی ٹی آئی پر ختم جب شہباز شریف کے ساتھ تھے تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف بہت اچھی انگریزی میں کولم لکھتے رہے مجھ پر جب آرٹیکل چھے لگایا تو موصوف نے میرے خلاف دھوادار پریس کانفرنس کی مہنگی ترین بسلی کی سب سے بڑی وجہ کپیسٹی چارجز قرار بائی سرکاری کمپنیاں کپیسٹی چارجز کی اٹھالیس فیصد کی حصے دار سرکاری کمپنیز کو گزشتہ تین مام میں ایک خرب انہتر ارب چھتیس کاروڑ ادا کیے گئے وابڈا کے اکیس بسلی گھر صرف اکیس فیصد کپیسٹی پر چل سکے مگر اکیس ارب ستائیس کروڑ کپیسٹی چارجز قیمت میں ادا کیے گئے کئی بسلی گھر ایک یونٹ پیدا کیے بغیر صلاحیت کے اربوں روپے لے اڑے ذرائع کے مطابق پنجاب تھرمل پاور کمپنی کے بند بسلی گھر دس ارب چونسچ کروڑ روپے لے اڑے پنجاب کے قائد آسم سولر بسلی گھر نے سولہ فیصد چل کر دو ارب اکتالیس کروڑ وصول کیے وفاقی حکومت کے تین جن کوز صرف پانچ آشاری آٹھ فیصد چل سکے مگر کپیسٹی چارجز قیمت میں پانچ ارب پچانوے کروڑ کپیسٹی چارجز وصول کیے حکومت ایک پاور پلانٹ سے ساڑھے سات روپے فی یونٹ میں بجلی خرید رہی ہے کول پاور پلانٹ سے اوسطاً دو سو روپے فی یونٹ میں بجلی خریدی جا رہی ہے ونڈ اور سولر پلانٹ سے پچاس روپے فی یونٹ سے مہنگی بجلی خریدی جا رہی سابق نگران وزیر گوھر اجاز کا بڑا دعویٰ آئی پی پیس کو ادائیگیوں کا ڈیٹا شیئر کر دیا کہا سلاحیت کے بیس فیصد سے کم پیداوار پر آئی پی پیس کو انیس خرب پچاس ارب روپے ادا کیے گئے صرف تین پاور پلانٹس کو لوڈ فیکٹر پر تین خرب ستر ارب روپے ادا کر دیے گئے مسئلے کا حل کوئی سلاحیت کی ادائیگی نہیں ہے کرب ٹھیکوں بد انتظامی اور نا اہلی کے باعث بجلی ساٹھ روپے فی یونٹ بیچی جا رہی گرمی سے مر رہے ہیں آلات بوری ہوئے پڑے کسی کام کی نہیں ہے نہ گھر رات کو نیند بوری ہو دیے رات کو بارہ بجے ایک بجے پھر نکال لیتے ہیں لوڈ شنگ بہت ہو رہی ہے آئی روز یعنی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ لنک خراب ہو جاتے ہیں کبھی بوش خراب ہو جاتے ہیں ہر ایک گھنٹے بعد آتی ہے تو دو دو چارچر گھنٹے نہیں آتی لوڈ شنگ کبھی کوئی حکومت کری نہیں سکتے سب جھوٹ مارتے ہیں سب جھوٹے ہیں بہلے یہ ہو یا پہلے والے بارہ بارہ گھنٹے میں صرف دو گھنٹے لائٹ آ رہی ہے ٹرانسفارمر کو برا حل لگا پڑا ہے پابڑا والے آنی رہے ہیں صحیح کرنے کے نہیں ہیں ساری ساری رات بچے پریشان ہو رہے ہیں رات کی گئی بھی صبح ہی ہے پھر صبح ہی ٹیمہ ہی جاری ہے دو دو گھنٹے جاری ہیں تو لائٹ دے رہے ہیں نہ دن کو سکون نہ رات کو چین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا محال کراچی کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے تک کی بازابتہ لوڈ شیڈنگ جاری ہیدر آباد اور سکھر سمیت تیرہ اصلہ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا کراچی میں آج بھی عبر رحمت کھل کر برسا اولڈ ائرپورٹ یونیورسٹی روڈ سرجانی ٹاؤن میں بارش شہرائے فیصل حسن سکیر گلستان جوہر میں بھی بادل برسے قائدہ باد دیفنس فیس ٹو کی ماری میں ریم چھم میئر کراچی مجلزہ وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا دوسری جانب بارش کے بعد حب کنال پر شہریوں کا جمع غفیر امٹ آیا نہر کے دونوں اطراف نوجوان ڈکیاں لگاتے رہے پانی بھرے بادلوں کی چال کہیں چھمہ چھم برسات تو کہیں بوندہ باندی لگاتار اسلام آباد میں مصلہ دار بارش موسم خوشکوار ملکہ کوحسار مری میں ہلکی بارش ویکنڈ پر آئے سیاہ بھیگے موسم سے خوب لطف اندوس ہوئے لاہور میں کچھ دیر کی بارش کے بعد حبس کا راش برقرار اتھر مانسون کا چوتھا سپل کل سے شروع ہوگا اسلام آباد پنجاب اور کیپی میں جمعرات تک بادل برسیں گے کشمیر اور گلگت میں ستائیس جولائے تک بارشوں کا امکان بلوشستان اور سندھ میں منگل اور بودھ کو بارش متوقع راول پنڈی میں محکمہ موسمیات کا سلاب کی مانیٹرنگ کرنے والا خودکار سسٹم چوری ذرائع کے مطابق سلاب اور بارش کی صورتحال بتانے والا جدید سسٹم جاپان کے تعاون سے نصب کیا گیا تھا محکمہ موسمیات کے مطابق خودکار سسٹم پیر کی شب تک دوبارہ فکس کر کے بحال کر دیا جائے گا نئے توشا خانہ ریفرنس میں آج تفتیش نہ ہو سکی نیپ ٹیم ڈھائی گھنٹے انتظار کر کے واپس چلے گئی ذرائع کے مطابق بانی پیٹی ارگوشا بی بی پیغام کے باواجود ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے دونوں کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کی کوئی عزت نہیں ہے وہ کیا حد تک عزت کا دعویٰ کرے گا گورنر کے پی فیصل کریم کنی کا وزیراعلا علیہ مین گناپور پر تھنکی دیوار کہتے ہیں وزیراعلا جو زبان میرے خلاف استعمال کریں گے اسی زبان میں جواب دوں گا اس کا بٹن میرے ہاتھ میں ہے جس وقت چاہوں آن آف کر سکتا ہوں فضل الرحمان پر تنقید کرنے والے اب حاضریاں لگوا رہے مشر اطلاع بریسٹر سیف کا جواب کہا فارق بیٹھا گورنر صوبائی حکومت کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہا وزیراعلا علیہ مین گناپور ان کی فضول باتوں پر کان نہیں دھرتے معروف ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کے ساتھ ڈراما ہو گیا لاہور میں خاتون نے ڈرامے کے نام پر گھر بلا کر اغوا کر لیا بینک اکاؤنٹ سے ڈھائی لاکھ سے زائد رقم ٹرانسفر کی موبائل فان گھڑی اور نگدی چھین لی خاتون سمیت چار ملزم گرفتار مقدم ادرج جمہور کی رائے کو پامال کر کے فارم سنتالس والے مسلط کیے گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو دوبارہ الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے دوبارہ الیکشن صرف سعودے بازی کے لیے ہوگا وزیراعلا پنجاب کی زیرستدارت اجلاس ٹیپٹا اداروں میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ جاپانی جرمن اربی اور دیگر زبانوں کے کورسز متعارف کرانے کی منظوری نوہ شہروں میں پینتالیس ویلڈنگ وارک شوپ بنانے کی منظوری مریم نواز نے کہا اقتصادی ترقی کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کورسز میں جدت وقت کی ضرورت ہے مریم نواز کا پاکستان کے پہلے ورچول ویمن پولیس ٹیشن سے متعلق پیغام ایکس پر لکھا سیف سیٹی میں قائم کردہ پاکستان کا پہلا ورچول ویمن پولیس ٹیشن خواتین کی آواز بن چکا ہے جمہوریت کے لیے گولی کھائی میں جمہوریت کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈالنڈ ٹرپ کا مشیگن میں ریلی سا خطاب ٹرمپ کے ڈیموکریٹکس پر بھی شدید تنقید کہا انہیں تو یہ تک پتہ نہیں کہ صدارتی امیدوار کون ہیں ڈیموکریٹس جمہوری پارٹی نہیں بلکہ جمہوریت کی دشمن ہے ٹرمپ نے نائف صدر کیملہ ہیرس کو پاگل قرار دے دیا مسجد الحرام میں غسلِ کعبہ کی روح پرور تخریب بہت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا گیا غسل کے لیے آبِ زمزم اور ارکِ غلاب کا استعمال کیا گیا آئی سی سی کی جینرل کاؤنسل کا اجلاس کل محسن نقفی کولمبو میں موجود پی سی بی چیمپینز ٹرافی کا بجھٹ پیش کرے گا ومنز ایشیا کپ میں پاکستان کی پہلی فتح نیپال ومنز ٹیم کو نو وکٹوں سے شکست دے دی گلف ایروزہ کی شاندار بیٹنگ نس سینٹری بنائی پاکستان ومن ٹیم انگلا میچ منگل کو یو اے اے کے خلاف کھیلے کی سویڈیش ٹینس اوپن ٹورنمنٹ پہ بڑا اپسٹ ہسپانوی ٹینس ٹار آفیل نٹال کو فائنل میں شکست پردگال کے نونو برجس نے سٹریٹ سیٹ میں ہرا کر ٹائٹل جیت لیا اور اے ہمالیا تیری چھوٹیاں سامنے جس کے چھوٹی لگیں سامنے جس کے گہرائیاں کم سمندر کی ہوتی لگیں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی سالگیرہ پر پاکستان نے دوستی پر گانا ریلیس کر دیا موسیقی